اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس باز اور میں ہوں لکپان علی چیمپنز ٹروفی دوہزار پچیس میں پاکستان میں ہوگی لیکن چیمپنز ٹروفی ہونے سے پہلے چیمپنز ٹروفی میں بھارت کی شرکت پاکستان کے لیے ایک معاملہ بن کے رہ گئی ہے کیا بھارت شرکت کرے گا نہیں کرے گا روز سوالات اٹھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی آواز آتی ہے کہ بھارت شرکت نہیں کرے گا لیکن دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورٹ اس تمام تر صورتحال کو لے کر کیا کر رہا ہے کہ کیا واقعی میں چیمپنز ٹروفی اگر پاکستان میں ہو رہی ہے تو اس میں بھارت شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا آج ایک بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے ریٹن فارم میں تحریری طور پر بھارت سے یہ مانگ لیا کہ کیا بھارت پاکستان میں ہونے والے چیمپنز ٹروفی میں شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا اس معاملے پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت ساری خبریں ہیں شاہین شاہفریدی سے متعلق بنگلہ دیش کے خلاف جو سکوار تشکیل پا رہا ہے اس میں کون کون شامل ہوگا کون ڈراؤپ ہوگا اور کون ان ہوگا اور شاہین افریدی کا معاملہ کہاں پر جا کر کھڑا ہے کیا شاہین مستقبل میں پاکستان ٹیم میں نظر آئیں گے یا پھر ان کے گھرہ تنگ کیا جائے گا اس پر بات کریں گے لیکن آکے بڑھنے سے پہلے ہم شامل کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز چیمپنز ٹرافی کا معاملہ آئی سی سی کا حمجلہ سننیس سے بائیس جولائی تک سری لنکا میں ہوگا پی سی بی نے چیمپنز ٹرافی کے لیے ٹیم پاکستان نابھیجنے کے متعلق بھارتی حکومت سے تحریری انکار مانگ لیا آئی سی سی کو امریکہ میں چی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی میزبانی کے دوران تین سو بیس کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ پاکستان کے بابر آزم بیٹرز میں تیسرے اور بالنگ میں شاہین نوے نمبر پر پاکستان کرکٹیم آئندہ برس مارچ میں وائٹ پال سیریز کھیلنے نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی پی ایس ایل فرانچائز لیگ کی آمدنی میں سے حصے کی اب تک منتظر وومنز دے شک آپ کھیلنے کومک ریکٹ ٹیم سیر لنکا پہنچ گئی فرانس کے سٹارٹ فرکولر کے لیان امبابے معروف ہس پانوی کلاپ ریال میٹریٹ کا حصہ بن گئے پیریس اولمپکس سے دو ہفتے قبل پیریس میں سیکیورٹی ہائی لٹ کر دی گئی سیاہوں کو مشکلات کا سامنا اور فرانس نے پیریس اولمپکس میں خواتین کے ہجاب پر پابندی لگا دی ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی اور آپ بات کریں گے پاکستان کرکٹ پورٹ کیا کر رہا ہے چیمپننز ٹرافی کو لے کر اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی سیریز سے متعلق پاکستان کرکٹ بورٹ کیا فیصلے کر رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس آنیلیسٹ حسنین لیاقت حسنین بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت سارے اہم معاملات بہت ساری ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں لیکن سب سے پہلے جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چیمپننز ٹرافی اس وقت ہر طرف بات ہو رہی ہے اور ہمارے پروگرام میں اس پر بات کر رہے ہیں ایک طرف سے بھارتی میڈیا سے کچھ خبریں ہمیں آتی ہیں کہ چیمپننز ٹرافی تو پاکستان میں ہوگی لیکن بھارت نہیں جائے گا کبھی ہرپجن سنگھ بول پڑتے ہیں کبھی کوئی اور بولتا ہے کبھی ان کا میڈیا بولتا ہے بلاخر آج جو ڈیویلپنگ سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے تحریری طور پر انکار مانگ لیا کہ بھائی ریٹن فارم میں ہمیں دے دیں کیا آپ نے آنا ہے یا نہیں تاکہ معاملہ ہی حل ہو دیکھیں لکمان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے اپنے پرائم میں مدعو کیا آئی سی سی چیمپنز ٹرافی کی جہاں تک بات ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم ٹی ٹوونٹی ورلڈ کپ کی ٹرانسپیشن کر رہے تھے اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو اگلے دو مہینے ہیں اس میں آپ کو کرکٹ کی نیوز تو ملنی نہیں ہے اس میں آپ کو یہی بتایا جائے گا انڈیا کی جانب سے یہ بتایا جائے گا کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی اور پاکستان کی جانب سے بتایا جائے گا کہ پاکستان کچھ سخت موقف لینے والا ہے یہ پرابو کرنا اس وجہ سے چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں کرکٹ نہیں ہو رہی آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہمارے ہاں کرکٹ نہیں ہوتی کبھی ایشیا کپ کا ڈراما یہاں پر سٹارٹ ہو جاتا ہے کبھی ہائیبرٹ موڈل ایشیا کپ کا آ جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا ایک دو مہینے کے لئے کرکٹ نہیں تھی تو پھر یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو چکی تھی کہ کیا پاکستان کی ٹیم انڈیا جائے گی یا نہیں جائے گی ابھی جو ایز آف ناؤ جو میری خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بارت کرکٹ بورڈ ہے بی سی سی آئی جسے کہتے ہیں بورڈ آف کرکٹ کنٹرول انڈیا وہ اب خبریں فلوڈ کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں ان کا میڈیا بہت بڑا ہے تقریباً نو سو میڈیا آؤٹلٹس ہیں وہاں پہ اور وہ یہی خبریں فلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے لیکن افیشلی وہ وہی کام کر رہے ہیں کہ سامنے خود نہیں آ رہے صرف یہ خبریں دے رہے ہیں اپنے چہیتے جورنلسٹوں کو اور اب دوسری طرف سے اس کا کاؤنٹر اٹیک ہمیں پاکستان کی جانب سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پاکستان یہ کر دے گا پاکستان وہ کر دے گا لیکن الٹیمیٹلی یہ فیصلہ آئی سیسے کے بورڈ میں ہوگا جو اجلاس ابھی کل سے سٹارٹ ہوگا دو تین دن میں اچھا حسنین یہ بتائیں کہ بھارت کی ٹون نظر آ رہی ہے ویسے پاکستان میں چیمپنز ٹوفی میں شرکت کی یا نہیں نظر آ رہی ہے دیکھیں بھارت اس وقت بہت مشکل صورتحال میں آپ نے چھ ماہ بعد یا سات ماہ بعد کہیں پر جانا اس کو پلان کرتے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں جانا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے دیکھیں ایک تو میں آپ کو کٹیگوری کے لیے بتا دوں کہ بھارت اس وقت مشکل حالات میں ہے وہ صرف چیمپنز ٹوفی دوہزار پچیس کو نہیں دیکھ رہے اگر بھارت دوہزار پچیس کی چیمپنز ٹوفی اس نے ہائیبرڈ موڈل میں کھیلی تو پاکستان پھر دوہزار چھبیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اگر ٹوف فور میں پہنچ گیا تو پاکستان یہ وہاں پہ جا کے اپنا پوائنٹ رکھے گا کہ اگر انڈیا یہاں پہ نہیں آتا تو ہم ٹوف فور کے میچز بھی شلنکا میں کھیلیں گے ابھی اصل میں بھارت ایک خماری میں ہے وہ ہمیشہ سے اس خماری میں رہتے ہیں دوہزار چوبیس میں پاکستان کی ٹیم امریکہ سے آر گئی پاکستان کی ٹیم انڈیا سے آر گئی یہ دوہزار تیس کے اشیہ کب کی بات کرو ابھی پاکستان ٹیم کا شرازہ بکھرا نہیں تھا جگڑے نہیں ہوئے تھے تو بکران گپتہ نے کہا تھا کہ پاکستان ٹیم یہاں پہ ہے اور انڈیا کی ٹیم یہاں پہ ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ دوہزار بائیس میں پاکستان کی ٹیم فائنل کھیلی تھی اور دوہزار اکیس کے اگر بات کی جائے تو انڈیا کی ٹیم سپر ایٹ سے بھی باہر ہو گئی تھی تو یہ تھی بھائی کہ وہ آپ کے لاہور میں تمام طرح میچز کھیلیں گے الٹی میٹلی آکے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ وہ رات کو لاہور سے واپس چلے جائیں گے امرت سر وہ پاکستان میں سٹے نہیں کریں گے جب بھی ان کا میچ ہوگا وہ وایا امرت سر پاکستان آنگے ایک نئی چیز بتا رہے ہیں اسنین کے مطلب یہ کیسے ہوگا ہم نے تو ایسے نہیں دیکھا کہ یہ تو ہم نے دیکھا ہے میچ گجرہ والا میں ہو ٹیم لاہور میں ہو تو لاہور سے وہ گاڑیوں کے ذریعے اس طرح سے تو آتی رہی اس طرح سے ٹرائول کرتی ہے ایک ملک کے اندر لیکن یہ کیسے ممکن ہو جائے گا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ کا میچ ہو میچ لاہور میں کھیلیں میچ آپ پنڈی میں کھیلیں اور پھر آپ واپس چلے جائیں جناب بھارت یہ آپ نے ایک نئی چیز بتا دی یہ دیکھیں یہ ٹیم انڈیا سوچ رہی ہے یہ الٹیمیٹلی at the end of the day ان کو اسی پہ آنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کہتی گورنمنٹ اگر ہاکی کی ٹیم بیج دیتی ہے کوئی اور والی بول کی ٹیم بیج دیتی ہے تو ان کو کرکٹ کی ٹیم سے کیا پرابلم ہے اچھا اگر بھارت ایسی کرتا ہے بھارت ایسی کرتا ہے کہ ہم اس طرح سے آئیں گے لاہور میں ان کے تمام میچز رکھے جائیں لاہور میں میچز رکھتے جاتے ہیں وہ آتا ہے میچ کھیلتا ہے واپس چلا جاتا ہے یہ جو سجیشن ہے یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو تسلیم کر لے گا آپ کو لگتا ہے میرے خیال ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اگر وہ واپس اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو بسیکلی تو دیکھیں لکبان صاحب دیکھیں انہوں نے ایک سریمونیل میسیج دینا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں رہتے ہیں آئیسیس کا ایونٹ ہے آئیسیس کا ایونٹ ہے تو پھر آپ کو آپ کو پورا ٹورنمیٹ آپ کو پاکستان میں کھیلنا پڑے گا نہیں کھیلیں گے وہ سارے وہ سارے میچ لاہور میں کھیلیں گے اچھا ایک بات تمہیں آپ کو بتا دوں پی سی بی ساری تیاری کر چکا ہے پی سی بی نے جو میچز کی لسٹ بیجی ہے جس میں انہوں نے سکیجول کیا ہے انڈیا کے سارے میچز لاہور میں سکیجول ہیں یہاں تک تو پی سی بی سوچ چکا ہے اب انڈیا اگلی چیز سوچ رہا ہے کہ وہ ایک علامتی طور پر اتجاجن یہ کریں کہ پاکستان is not a safe country ہم یہاں پہ کھیلنے تو آ گئیں لیکن ہم واپس عمرت سر جا کے رکیں گے لیکن یہاں پہ پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا جب براڈکاس میچ ہو رہا ہوگا تو وہ پاکستان سے لاہور سے کذافی سٹیڈیم سے ہو رہا ہوگا تو پاکستان ساری دنیا کو بتا دے گا کہ دیکھئے یہ انڈیاں ہیں ان کو ہم ہوس کر رہے ہیں ان کو ہم کھلا رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ کے دروازے کھل جائیں گے یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ انڈیا آگر سکتا ہے یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھارت یہاں پر آئے واپس چلا جائے شام کو ہیڈ لینس بنے گی کہ بھارت اس لیے واپس چلا گیا ہے یہ چیزیں پہلے ڈن ہوں گی یہ آپ کو کٹیگوری کے لیے بتا رہا ہوں اگر نوبت اس مرحلے پہ آ چکی پہلے بھارت کا نہ آنا اتنی بڑی خبر نہیں ہوگی جتنی یہ بڑی خبر ہو جائے گی کہ بھارت آئے پاکستان میں کھیلے لاہور میں میچ کھیلے میچ ختم ہو اور اس کے بعد اپنا بوریا بستر پیک کرے اور گاڑی میں بیٹھے اور وہ سر امرت سر وہ پہنچ جائے گی وہاں سے جتنا ٹائم آپ کا گجرہ والا کھاریاں میں لگتا ہے اتنا امرت سر میں لگتا جا کے پہنچ جائے گی گجرہ والا کھاریاں ہو یا کھاریاں سے جہلم ہو یا جہلم سے راول پینڈ اسلام بات ہو وہ الگ معاملہ ہے ایک ملک دوسرا ملک خودمختاری ہے ملکی دونوں خودمختار ملک ہیں الگ الگ سے ہیں ایک ملک میں ایک ٹیم کھیلنے آئے شام کو کھیلنے کے بعد واپس جائے انڈین میڈیا پیٹے گا بولے گا کہ پاکستان میں سیکیورٹی ایشیوز ہیں اس وجہ سے ہم رات گزارنے واپس آگئے ہیں بھائی یہ تو زیادہ بڑی خبر ہو جائے گی یہ میں آپ کو انڈین خبریں دے رہا ہوں جو کہ ادھر ڈسکس ہو رہی ہے ابھی جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیڈ لائن زیادہ بنیں گی وہ تو بات کی بات ہے لیکن یہ ایک پروپوزل ضرور ہے جو کہ انڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم لاہور میں جا کے کھیلیں رات کو امرت سر میں سٹے کریں اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے کیونکہ میں نے یہ خبر تو آپ کو دینی تھی دیکھیں جو آپ نے سوال کیا انڈیا کے پاس چانس کوئی نہیں ہے انڈیا اگر پیچھے مڑے گا تو اس دفعہ آپ کے وزیر خارجہ جو بھی ہوا آپ کے پرائم نیسٹر جو بھی ہوئے دوہزار چھبیس میں جب وہ ٹیم کو بیجیں گے تو اس ٹیم کے سامنے آپ کی پاکستان کی عوام کھڑی ہو جائے گی وہ یہ کہہ گی کہ آپ دوہزار تیس میں بھی کھیلنے گئے تھے اس کے بعد ایشیا کپ میں دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا ہوا اب دوہزار پچیس میں وہ پاکستان نہیں آئے تو دوہزار چھبیس میں ہم کیوں جا رہے ہیں اگر اس دفعہ انڈیا نہ آئی میں آپ کو بہت بڑی بات کروں اگر اس دفعہ انڈیا نہ آئی تو آئی سی سی ایک ڈمی ادارہ ہو جائے گا اور اس کے بعد آئی سی سی کے جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ انڈیا اور پاکستان میں اگر سکیجول ہوں گے تو وہ آپ کو پورے کے پورے نظر نہیں آئیں گے ہر دفعہ یہی آپ کو پرابلم نظر آئیں گے کہ ایک طرف پاکستان کہتا ہوا نظر آئے گا ہمیں آئیبرٹ موڈل چاہیے دوسری طرف انڈیا کہتا ہوا نظر آئے گا میں ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں آئی سی سی کی منٹس آف میٹنگز میں یہ آپ تصدیق بھی کر لیجئے گا آپ جا کے ریسرچ بھی کر لیجئے گا کسی سے پوچھ بھی لیجئے گا کہ اس کی منٹس آف میٹنگز میں آئیبرٹ موڈل شامل ہو چکا ہے مطلب کہ وہ جو تین دن میں ڈسکشن کریں گے یہ تو ہمیں خبر فیٹ کی جاری ہے نا جس طرح آپ یہ انٹرو میں کہہ رہے تھے خبر میرے تک بھی یہ جو ابھی آئی سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے ہم اپنے سننے والوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں یہ جو ابھی آئی سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے یہ اجلاس میں اس کے ایجنڈے میں چیمپنز ٹوفی شامل ہے اور اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہو گیا کہ ہائیبرٹ موڈل پر بات کرے گا بھارت یا پھر آئی سی سی بات کرے گی آئی سی سی خود بات کرے گا آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ پاکستان ان سے وہ لکھنے کی بات کر رہا ہے کہ بھئی آنا ہے تو بتاؤ نہیں آنا تو بتاؤ لکھ کر دے دو کہ نہیں آرہے ہم یہ صرف نہ میرے اور آپ کے لیے خبر ہے یہ کیونکہ ہمیں فیٹ کی جاری ہے ہمیں بتایا جارہا ہے کہ یہ ہم کرنے جارے ہیں لیکن ایکشل میں خبر یہ ہے کہ تین دن میں جو اجلاس ہوگا اس میں آئی سی سی یہ تمام تر جو آٹ کے آٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے سامنے پوٹ کرے گا کہ بھئی ہم ہائیبرٹ موڈل کی طرف جائیں یا نہ جائیں اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کا پلڑا تھوڑا سا باری یہاں پہ بھی ہوتا وہ اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا افغانستان بھی کھڑا ہے افغانستان نے آلڈی کہہ دیا ہے ایک دو سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آئی ہیں اڑتی اڑتی کہ پاکستان is not a safe country شلنکا ان کا آلڈی الائے ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایشیا کپ میں انہوں نے کیا کیا تھا خود تو وہ کھین لے آ جائیں گے لیکن انڈیا کے ساتھ وہ کھڑی رہیں گے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے بھارت کے نا آنے کا اور دوسرا پھر ورلڈ کپ دو ہزار چھبیس جو کہ بھارت میں ہو رہا ہے کیا پاکستان کو اس پر سخت موقف لے لینا چاہیے چیئرمن پی سی بی کو کہ بھائی آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے یہ تو لینا پڑے گا اگر لینا پڑے گا تو کہ پاکستان کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کرے اور پھر اس کے بعد دوسری طرف بھارت سے بھی آوازیں اٹھتے ہیں کہ بھائی پاکستان اتنا بہت نہیں اٹھا سکتا ملین ڈالر کوئیسٹن ہے کہ آپ کا چیئرمن پی سی بھی بنا ہوتا تھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بورڈ میں سٹیبلیٹی نہیں ہے آئی سی سی والے بھی حیران ہوتے تھے کہ ایک میٹنگ میں مہینہ پہلے زکا شف صاحب آ رہے ہیں دوسری میٹنگ میں آپ کے چیف الیکشن کمیشنر صاحب آ رہے ہیں اور چوتھی میٹنگ میں واپس نجم سیٹی صاحب آ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان سٹانس لے گا تو اس کو گورنمنٹ کے لیول پر سٹانس لینا ہوگا چاہے پھر چیئرمن چینج ہو یا نہ ہو پھر آپ کو نہ ہی سمجھ نہیں ہوگی یہ دیکھیں اگر ابھی کی بات کریں تو محسن لکوی صاحب اتنے پاورفل تو ہیں کہ وہ چیئرمن پی سی بھی تو کم از کم رہیں گے دو تین سال جس طرح کی سیٹویشن بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں یہاں پہ وہ دو تین سال دیکھیں میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں امیز حسن راجہ صاحب کافی عرصے تک عمران خان کے جانے کے بعد بھی چیئرمن پی سی بھی رہے تھے آج حکومت سے متعلق ریپورٹس آرین گے کچھ قوت ہیں ان کے ساتھ بھی دو تین سال محسن لکوی صاحب رہیں گے چلیں دیکھتے ہیں لیٹسی آگے کیا ہوتا ہے لیکن بہت عام معاملہ حسنہ نے اٹھایا ہے کہ چیئرمن پی سی بھی اب یہ ایک بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو اب ہم بات کریں گے پاکستان ٹیم کے سکواڈ کے حوالے سے شاہن شاہ سے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے کتنی سچائی ہے حقائق کیا ہیں اس بریک کے بعد سٹے ویداز